کبھی کسی سٹوری پہ ذاتی طور پہ خود بھی رگرینٹ ہوتا ہے کہ یار ہے اب سٹوری میں غلط کر لیے جیسے رات سے مجھے یاد آئے کہ وہ سٹوری آپ نے کی تھی منارہ پاکستان واقعہ خاتون والا تھا بہت حضرت شیئر کریں وہ کیا تھا اور آپ نے کس اتفاق کی بات ہے تو اس خاتون نے پہلے مجھ سے رابطہ کیا اچھا اللہ گرے آپ بھی کر لیتے پہلے سوشل میڈیا پہ آپ نے کی سب سے پہلے سٹوری ٹی وی پہ سب سے پہلے میں نے اس کا انٹریوی کیا اچھا یہ اس میں نا اللہ میرا جانتا ہے اقرار الاسن صاحب دی آپ کے دوست ہیں آپ ان سے بھی کنفرم کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے گھر بیٹھے ہوئے تھے تو اقرار میرے سامنے بیٹھے تھا تو اقرار یہ جب ٹیلیوین پر نیوز چلی ہوئی تھی تو میں نے اقرار سے کہا کہ یار یہ لڑکی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے تو کیا کرنا چاہیے اس نے کہا کہ اس کی ایف آئی آر نکلواتے ہیں اس نے بھی اپنے تائیں شروع کر دی یہ معاملات میں نے بھی میری ایف آئی آر پہلے آگئی جس سور سے میں نے لینی تھی تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم چلتے ہیں اس کا انٹریو کرتے ہیں ہم نے اس کو فون کیا میں کوئی غلط بیان ہی نہیں کر رہا آپ یہ اقرار سے بھی کنفرم کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ نے اس کو اپروچ کیا ہاں اپروچ کیا اس نے کہا کہ میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ میں آپ کے گھر تک آسکوں یا آپ کے آفیس تک آسکوں یہ سچ تھا تو ہم نے وہ اقرار کا ڈالا تھا ویگو ہم اس میں گئے شبور جی گئے اور مجھے یاد ہے کوئی دو چار ہزار روپے اقرار نے میرا خیال اس کو دیئے بھی اکی نا تاکہ اس کا وہ ہو جائے کنوینس کیا حالانکہ ہم انٹرویو کر رہا تھے لیکن پھر بھی ایک اچھے جیسٹ کے طور پر اب وہ بعد میں کوئی پروسٹیٹیوٹ نکل آتی ہے یا کوئی چور نکل آتا ہے بندہ یا کوئی زانی نکل آتا ہے شرابی نکل آتا ہے ہمارا اس سے کیا کنسن ہے ہم نے تو ایک ریپورٹ کی جو اون گراؤنڈ موجود تھے لیکن وہ ایک جو کانٹروورسی اس وقت کیریئٹ ہوئی اس سے آپ کی لائف پہ کوئی افیکٹ ہوا یا جورنلزم پہ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ میرا کام تھا ریپورٹ کرنا میں نے اس کو ریپورٹ کیا ہاں اگر اس میں کوئی ہماری میل آف آئی ڈی ہو یہ اقرار کی کوئی میل آف آئی ڈی ہو تو ہم اللہ کی بارگاہ میں بھی جواب دے ہیں اور لوگوں کے عدالت میں بھی ہم جواب دے ہیں ہماری انٹینشنز کلیر تھی یہی وجہ ہے کہ ہم پہ اس طرح کا ایسیس کوئی برڈن نہیں آیا ہاں اس کے بعد جو اس نے معاملات کیے یا اس نے پیسے لینا شروع کر دیئے لوگوں سے یہ جو حادثہ تھا میں تو حادثہ ہی کہوں گا یہ سکرپٹڈ تھا یا یہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا ہم نے کیا ریپورٹ اب وہ سکرپٹڈ تھا وہ نون سکرپٹڈ تھا آپ کی ایویویشن ایس جنرلیسٹ کیا کہتی ہے ہم نے تو یہ کہا کہ دیکھیں ایک لیڈی گئی ہے وہاں پر اور اس کے کسی نے کپڑے پھار دی ہیں تو یہ کوئی پہلی دفعہ یہ واقعہ نہیں ہوا آپ ہر چودہ گز پر دیکھیں آپ بہائیسیت خاتون مجھے خود بتائیں آپ کے ساتھ اس طرح کی ہرائیسمنٹ کا آپ لوگوں کو سامنا کرنا نہیں پڑتا تو ہم نے تو اس کو ریپورٹ کیا اب اس کے بعد وہ پروسٹیٹوٹ ہے یا جو بھی لوگ اس کو نام دیں ہمارا اس سے کوئی کنسن نہیں میں یہ کہہ سکتا کہ اکثر کانٹروورسیز یہ ہیں وہ آپ کے پاس خود چل کر آتی ہیں یا آپ جاتے ان کی طرف کس سبسکرائب کریں گے کئیوں کو ہم دعوت دیتے ہیں کئی خود آ جاتے ہیں اچھا آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ رسک ہو سکتا ہے لیکن فیصلہ کر لیتے ہیں میری نیت کلیر تھی میری انٹینشنز کلیر تھی یا اقرار کی بھی نیت کلیر تھی ورنہ یہ چودہ آگست کا واقعہ آرٹیکل سکس لگنا تھا ہم پر غنداری کا مقدمہ ہونا تھا پھانسی ہی ہونی تھی اس پر اور چودہ آگست جیسا واقعہ پھر انڈیا نے بھی اٹھا لیا چیزیں کر لیں لیکن ہماری نیت کلیر تھی اس ٹانس پر کہیں بھی میں نے ریپورٹ کیا اور میں نے بالکل ٹھیک ریپورٹ کیا آپ بینگے انکر بینگے یوٹیوبر آپ کیا سجیس کرتے ہیں کہ یہ جو شتر بے بہار ہم ورڈ یوز کرتے ہیں اس کو کیسے صدارہ جا سکتا ہے کیسے اس کو بھی ایک مین سٹیم میڈیا کی طرح ایک رسپیکٹیبل میڈیم بنایا جا سکتا ہے سر میں شروع سے ایک بات کہتا ہوں دریکشن لیسن نہیں ہے یہ بہت زیادہ ہے سر سوشل میڈیا پر آج کوئی ریگولارٹی آتھولٹی بنتی ہے یا پیمرہ کی طرز کا کوئی بھی ادارہ اس کو ٹیک اپ کرتا ہے تو میرا ووٹ سب سے زیادہ سب سے پہلے اس کے حق میں ہوگا کیونکہ اس کو لگام ڈالنا بہت ضروری ہے کین جو سوشل میڈیا ٹرول ہوتی ہے آپ کو ویڈیوز کے اوپر جو ڈیلی کچھ رکوش آتا رہتے ہیں دس ہزار ویڈیوز بنائی ہیں ہر ویڈیوز پر نیچے اگر آپ کومنٹ سیکشن دیکھیں ستر پرسنٹ جو ہوتے ہیں وہ نیگٹیو کومنٹ سیکشن کومنٹس پڑھتے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ ہمارا رومینس بن گیا ہوا ہے کومنٹس پڑھتے ہیں میں نہیں پڑھتا اچھا میں نہیں پڑھتا اچھا آپ نے وہ ایک سٹوری کی شویم ملک ثانیہ مرزا والی آپ نے کی اچھا میں نے کر لی چلے آپ کے ساتھ کر لی تو اس کے بعد جب وہ کر لیا وہ انٹرویو اچھا ایک تو میں نے آپ کا کونفیڈنس دیکھا کہ آپ پہلے آواز دے دیتے کہ اس پہ دو ملین ویوز آئیں گے اس پہ تین ملین آئیں گے اچھا وہ اتنے آتے ہیں یہ جادو کیا ہے اور اس پہ تو خیر پاڑے آٹھ ملین آگے اچھا ایک بات دوسری بات یہ کہ جب وہ آپ نے کر لیا پہلی دفعہ جب آمنا سامنا ہوا اچھا وہ جو انٹرویو تھا وہ تو آپ نے فیکٹ سارے آپ لے کر آئے تھے تو میرا تو ایک پلیٹ فورم یوز ہوا تو میں نے انٹرویو کر لیا پہلا سوال آپ کا کہ یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ آپ یہ دو ملین پر ویڈیو جائے گی اتنا یہ کانٹنٹ بکھنے والا آٹھ ملین پر جائے گی اب یہ ڈیلی کا ہی کام ہے نا کام کر کر کے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کانٹنٹ کی کتنی مطبع اس کی ریچ ہوگی یا آپ جو فورکیسٹ کرتے ہیں اس کے بارے میں کہ اس کی ویورشپ ایکسپیکٹیلی اپروکسی میکلی اتنی ہوگی وہ دیکھ ایک تکہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑی عزت رکھتا ہے ہمیشہ ہی وہ پورا ہو جاتا ہے میں اور فلک شبیر کراچی ائرپورٹ بیٹھے تھے تو یہ موسوف اور ان کی جو سنہ جاوید ہمارا ایسے جیسے ٹاکرہ نہیں ہوا میں اوپر بیٹھا تھا یہ نیچے سے سٹیرز سے اوپر آرہے تھے میں نے دیکھا تو میں نے موں ادھر کر لیا انہوں نے پتہ نے مجھے دیکھا یا نہیں دیکھا یہ مجھے نہیں پتا پھر اس کے بعد وہ جا کے ادھر بیٹھ گئے میں اور فلک کافی در پھر باتے کرتے رہے تو یہ اتنا سا صرف ٹاکرہ ہوا تھا اس میں کوئی بدمذبی ویسے تو آپ پیڈ کونٹنٹ زیادہ کرتے ہیں آپ کمپینز کرتے ہیں تو ڈل چاہتا رہتا ہے کہ کوئی بریکنگ کروں کوئی چیز بریک کروں یا وہ زیادہ بہتر لگتا ہے کہ یار رامنا پیسے کما ہو اچھا یہ ایک وقت کے ساتھ ساتھ آپ کا موڈ چینج ہو جاتا ہے اس ملک میں آپ دیکھیں کہ ہم میں نے کچھ crime کی سٹوریز بھی ایسی ایسی کی کریمنل لوگوں کو بہائنڈ دی بار لے جانے میں ہماری ریپورٹس کا بڑا کردار تھا لیکن وہ سسٹم جب ہم دیکھتے ہیں وہ دو چار مہینے بعد پانچ مہینے بعد چھے ماہ کے بعد وہی جو کلپٹ ہوتا ہے ویکٹم ہوتا ہے یا جو کریمنل بندہ ہوتا ہے وہ باہر آتا ہے اور وہ دن دناتا ہوا مزید crime کو کرتا ہے اور ادارے جو ہے اس کی طرف اتنی اس کی پوچھ کوئی اس نہیں کرتے تو آپ کا موٹیویشن کا ایک لیول کم ہوتا ہے کہیں نہ کہیں پھر دل کرتا ہے بس ٹھیک ہے یار میں نے اپنے حصے کی شمع جہاں تک جلانی تھی میں نے جلا دی ہے وہ پھر آپ کہتے ہیں یار اپنی فیملی کی ساتھ ٹائم سپینڈ کریں کارپیٹ سے بزنس کمائیں پیسے کمائیں ایک اچھے لائف سٹائل تو کہیں نہ کی ڈی موٹیویشن ہوتا ہے سیریس ٹاک تو کافی ہو گئی ہے لیکن بس اس سیگمنٹ میں تھوڑا سا آپ کی ایکسپیرٹی سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں یہ جو پولٹیکل جماعتیں ہیں خاص طور پر ایک تو سیاست سے کچھ آپ کو لگاؤ ہے دوسری بات ہے کہ خاص طور پر پی ٹی آئی کے میں سوشل میڈیا کی بات کرتا ہوں کہ وہ کیوں اتنا ڈومینیٹ کرتا ہے اور اتنی وہاں پر ٹرولنگ ہوتی ہے اور دوسروں کی جو ہے پگڑیاں اچھا لی جاتی ہیں اور اتنی نیگٹیوٹی ہوتی ہے یہ ذرا یہ تو سمجھائیں تھوڑا سا اچھا مجھے یہ لگتا ہے کہ اب کوئی بھی پولٹیکل پارٹی ہے نا اگر وہ ایک طرف ون بلین ڈالرز کا کامگر ہے اور ایک طرف اس کے کوئی پیٹ ٹرولرز ہوں جس کو آپ پچاس لاکھ روپے منتھلی دے رہے ہیں اور وہ اتنے اچھے پروپیگنڈسٹ ہوں کہ پروپیگنڈا کر سکیں تو وہ آپ کی ایک ارب ڈالرز کی جو آپ نے انیشیٹیوٹیوز لیا ہے پروڈیکٹس لیا ہے نا وہ ان کو مات دے سکتا ہے کیونکہ سوشل میڈیا کی انفرمیشن کی گیم ہے جس کو ہم فیف جنریشن پور کہتے ہیں بعد اسے بدنام بورا یا ہم پہلے سوچا کرتے تھے یا اس کے بارے میں ہم بات کیا کرتے تھے تو سوشل میڈیا نے نا کوئی بندہ اگر ایکچولی ویسا ہے یا نہیں ہے لیکن وہ اس کے بارے میں وہ رائے قائم کرنے میں پروپیگنڈا قائم کرنے میں بڑی حد تک کامیاب ہو چکے اس کی پلٹیکل پارٹی نے کبھی رابطہ کیا کہ ہماری کیا ہے دو تین کیا آفرز ہوئی بتائیں کہ آپ ہمارے یہ جو ڈیجٹل میڈیا ہے اس سیل کو آئیں اور اس کو ہیڈ کریں تو یہ جو پروپیگنڈا ہمارے اگینس ہو رہا ہے آپ دوسری پارٹیز کے اگینس کریں لیکن وہ میرا کیونکہ کام نہیں ہے تو میں نے آفر ویسے کیا ہوئی تھی بڑی اچھی تھوڑا تو بتائیں اچھا میں چلیں پارٹی کا نام نہیں لیتا لیکن ڈاکٹر فردوس آشی کے وان صاحبہ ایک پارٹی کے ساتھ منسلک تھی یہ بھی میں اس لیے نام لے رہا ہوں کیونکہ وہ بہت سی پارٹیز کے ساتھ منسلک تھی تو شاید آپ کے لیے پارٹی کو جانچنا یا اس تک پہنچنا میں آپ پاسے پوچھ لوں گا ابھی فون کریں تو انہوں نے مجھے آفر کی تھی کہ آپ ہمارا پنجاب کا جو سوشل میڈیا اس کو دیکھیں تو آئی ریفیوز اور اس کے علاوہ جو اور بھی جو کرنٹ پلٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے بھی رابطہ کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سوشل میڈیا ہے نا اس کو خان صاحب جس طرح سے لے کر چلے ہیں یہ باقی جتنی بھی پارٹیز ہیں یہ جو کچھ مرضی کر لیں یہ جب تک اپنا سوشل میڈیا اس لیول کا نہیں تو سیونٹی فائی پرسنٹ یا ایٹی پرسنٹ ہی اس لیول تک لے ہیں تو پھر ہی یہ خان صاحب کو یا ان کی جو پوری ایک پارٹی ہے اس کو شکست دے سکتے ہیں ان کی سیاست کو کیسے دیکھتے ہیں خان صاحب کی خان صاحب لائک نہیں ہے خان صاحب کو اس کو مخالفین اتنے نلائک ملے کہ وہ اب خان صاحب کا ہر طرف پرچار یعنی کہ ان سے بہتر ہوئے نا آپ کا کہنے کا مطلب تو یہی ہے اگر آپ پروپیگنڈا نہیں کر سکتے آپ اپنی سوشل میڈیا ٹیمز نہیں بنا سکتے تو یہ تو نائنٹیز کی سیاست ابھی بھی کر رہے ہیں ان کو نکلنا ہوگا یہاں سے اب دور چینج ہو گیا اور دوسری میں یہ یہاں پر ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں نے اپنے چالیس پچاس سالہ کریئر میں جس میں ان کو تین سے چار ٹینئورز ملے انہوں نے یوت کے لیے کچھ نہیں کیا آج وہ یوت مچور ہو چکی ہے جن کے پاس ڈگرییاں تو ہیں لیکن وہ پکوڑے والا ہوتا اس کے پاس ایک کاغذ ہوتا ہے وہ کاغذ اور وہ یوت کی ڈگرییاں ایک برابر ہیں جب انہوں نے روزگار نہیں دیے تو وہ عوام